پیتا پرمیشر کیا ہے اس لئے بڑی حمد کے سان بڑی ہوا کے سان بڑی دلیری کے ساتھ آج آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی سمجھشیات جانے والی ہیں ہر ایک پرکار من کے بیچار جو آپ کی جیون میں ہیں وہ ہٹنے والی سناثری کنام سے کیونکہ ہم کسی پرکار کا بیچار کر کے اپنی جیون میں چنتیت ہو کر کے انہی کو پرکار کے نقر آتا ہے بیچار کو لے کر کے کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنی جیون میں نہیں لیکن خدا کہتا ہے کہ تم بسواز کرو گے بھروسہ رکھے گے تو پرمیشن آپ کی جیون میں انہیں کو پرکار کی کارکو کرنے چاہ رہا اس مناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں اندنیم آف چیچز اس مناسری کے نام سے خدا وند ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں اس سمیہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے جیون میں انہیں کو پرکار کی پرابلم ہیں گھر میں پرابلم ہیں بیجنس میں پرابلم ہیں انہیں کو پرکار کی نوکریوں میں پرابلم ہیں وہ خدا آپ کو آسیز دینے آیا ہے وہ خدا آپ کو بچانے آیا ہے وہ خدا آپ کو برکتیں دینے آیا ہے تو اس بچن کو سننا اس دھیان سے اس بچن کو سننا کیونکہ پرمیشن آپ کی جیون کو چھوے گا آپ کی پرمیشن مدد کرے گا آپ کی ہر کار میں پرمیشن مدد کرے گا کیونکہ وہ پرمیشن کہتا ہے جتنوں نے میری بچن کو گھنڈ کیا پرمیسن ان کو ایک نیا جیون دیا آج ان کو دیکھئے کیا ان کے گھر میں سکسانتی نہیں ہے کیا ان کے گھر میں آج برکت نہیں ہے کیا ان کے گھر میں آسیس نہیں ہے کیا ان کے بچے اچھے آسیس نہیں پاتے ہیں کیا ان کے بچے اچھے نہیں پڑھتے لکھتے ہیں وہ ہر ایک مسیح بھائی بین چاہتا ہے آپ بھی چاہتے ہیں لیکن ایک دن سے نہیں ہوگا آپ کو ڈیلی پرات نہ کرنا ہوگا آپ کو صبح شام رات نہ کرنا ہوگا اس کے وچن کو دھیان سے سننا ہوگا اس کے وچن کو پڑھنا ہوگا آپ کو کولو کرنا ہوگا آپ اس کے پیچھے چلنا ہوگا کیونکہ وہی خدا آپ کو کہتا ہے کروز اٹھاؤ تم میرے پیچھے چلو اس وچن کو اٹھاؤ جو وچن کہتا ہے کہ ایک ہر ایک مسیح بھائی بہن کو میں نے جیون دیا سواس دیا وہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جیون دیا ہے سواس دیا ہے آپ کو سمحالہ ہے آپ کے گھر کو آپ کے پریوارے آپ کے ماتہ پہ تابہائی بہنوں کو تو کیا پرمیسر آپ کی جندگی میں آج نہیں کار کرے گا وہ کار کرے گا جب پرمیسر دیا ونت ہے وہ دیا کرنے والا ہے وہ سب پر کروڑا کرنے والا ہے وہ پرمیسر ہمارا ہر ایک مسیح بھائی پر انگرہ کرتا ہے تو آپ کے برکتوں میں آپ کے گھر میں آپ کے جیون میں آپ کے بیٹوں کے جیون میں آپ کو اچھا ریستہ نہیں مل رہا وہ خدا آپ کو دے گا ڈرئیے مت بھروسہ رکھے تھوڑی تکلیفیں آئیں گی ڈکتیں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی لیکن آپ کو لڑنا ہوگا آپ کو لڑنا ہوگا کہ کی پرمیشن نے کہا میں نے تمہیں وہ سامرت دی ہے وہ طاقت دی ہے کہ دنیا کی ہر ایک سنسار کی ہر ایک مشتاتمائیں سے ہر ایک انسان سے لڑ سکتے کہ کی پرمیشن وہ آپ کو سامرت دی ہے وہ آپ کو طاقت دی ہے وہ طاقت آپ کی کہاں گئی وہ طاقت آپ کی کہاں گئی کہ یہ پرمیشن نے کہاں plu وہ سامر دیتا ہوں وہ طاقت دیتا ہوں کہ جس سے تو دنیا کو جیساکتا کہ یہ پرمیشن نے کہا ہے اوز کی وجہ نے وہ سامر تھے وہ طاقت ہے وہ ہر ایک پرکار کی بیماریوں کو آپ ہٹا سکتے ہیں اپنی جیون سے ہر پرکار کی پریشانیوں کو اپنی جیون سے ہٹا سکتے ہیں اپنی جیون میں اچھے مقام پر پہونچ سکتے ہیں اپنی بچے کو اچھی اچھی اچھے سے اچھے لے کر کے آپ اپنے بچے کے جیون کو انہیک پرکار کی خوشیاں دے سکتے ہیں کہ کی وہ خدا کہتا ہے جیسا پیڑ ہوگا ویسے پھل ہوگا اگر آج آپ بسوات نہیں کریں گے آپ بھروسہ نہیں رکھیں گے تو کیا پرمیشر کہتا ہے کہ تم نے مجھ پر بسوات کیا حروسہ کیا یا جیسا پرمیشر کوچن کہتا ہے جیسا پیوڈ ہوگا ویسا آپ خل ہوگا جیسے آپ ہوں گے ویسے آپ کے بچے ہوں گے یعنی آپ اچھے سٹرانگ ہوں گے مجبورت ہوں گے کتاب کے بچے کے چینے آٹومیٹک پرمیسر کام کرے گا ان کو بڑی برکتے دے گا اسی لئے پرمیسر کا وچن کہتا ہے عبرانیو کے پوستق ادھیا چار وچن نمبر سولہ میں کہا ہے اس لئے آؤ ہم انگرہ کے سنگھاسن کے نکٹ ہیواؤ باندھ کر کے چلیں کی ہم پر دیا ہو کیا پرمیسر کے وچن کو ہم آج مل کر کے چلتے ہیں کیا آپ پرمیسر کے وچن کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں کیا آپ پرمیسر کے وچن کو آپ سیر کرتے ہیں کیا پرمیسر کے وچن کو آپ جانتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پرمیسر کوچن کہتا ہے آؤ ہم سب مل کر کے انگرہ کے سنگھاسن کے نکٹ کے پاس پہنچیں یعنی ہم اس خدا کے پاس پہنچیں اس پرمیسر کے پاس پہنچیں جس نے ہمیں جیون دیا سنے میں سوانس دیا اور پرمیسر کوچن یہ بھی کہتا ہے ہم پر دیا کریں ہم پر وہ کروڑا کریں آج وہ پرمیسر چاہتا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں آج ہمارے پاس سمیں نہیں ہے تو پرمیسر کو چند کہتا ہے میرے پاس بھی سمیں نہیں ہے تمہارے لئے یدی آج آپ ایک گھنٹہ یا پندرہ وینت بیس منٹ جو بھی پراثنہ ہوتی ہے کیا آپ پراثنہ کو نہیں گرانڈ کر سکتے ہیں وہ ہر ایک مسیح بھائی بین گرانڈ کریں آپ کے پاس وہ سمیں ہیں یدی آپ پرمیسر کو سمیں دیتے ہیں صبح پہر اور شام کی وقت تو پرمیسر آپ کو چوبیس گھنٹے سمالے گا آپ کو جیون نے برکتے دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کی جیون کی ساری سمشہیں جائیں گے کہ وہ ہم پر دیا کرے گا وہ ہم پر انگرہ کرے گا ہم انگرہ کو پائیں گے ہم آسیز کو پائیں گے یدی ہم پرمیسر کے وچن کو اگر سنتے ہیں بسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے جو آسکتہ کے سمیں ہماری سہائتہ کرے یدی ہم آج پرمیسر کے وچن کو سنتے ہیں تو ہماری ہر ایک آسفتاؤں کے سمیں ہر ایک مسیبت کے سمیں ہماری پرمیسر سہائتہ کرے گا اسی لئے ہم جب دیکھتے ہیں بچن سنگیتہ بھی پڑھتے ہیں شیاسی اور ایک میں لکھا ہوا پرمیسر وچن وہاں پہ کہتا ہے ہے ہوا کان لگا کر کے میرے سن لے کے کہ میں دین اور دریدر ہوں یدی آج ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے سوکارتے ہیں کہ میں دین اور دریدر ہوں تو پرمیسر کہتا ہے کہ میں تیری پرامیسر کو سنوں گا یدی آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پاپ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا تو پرمیسر کہتا ہے تو اپنے آپ پہ اہنکار کرتا ہے کیونکہ یہ تو بات بھول گیا ہے کیونکہ تو پاپ سے ہی جنب ہوا ہے تیرا پاپ سے ہی جنب ہوا ہے یہ بات کو بھول گیا ہے یہری جو بیکتی ایسے کہتا ہے کہ میں دین اور دریدل ہوں پتہ پرمیشر میں جانتا ہوں کہ میں آپ کی باتوں کو نہیں سن پاتا ہوں آپ کی باتوں کو پھولو نہیں کر پاتا ہوں لیکن پتہ مجھے آپ برکت دیں گے مجھے وہ قیان دیں گے وہ مجھے بدھی دیں گے وہ مجھے سمجھ دیں گے اور میرے پرانے کی رچہ بھی کریں گے پتہ پرمیشر اسی لئے میں آپ سے پراتنہ کرتا ہوں اور پتہ معاف سے بنتی کرتا ہوں کہ میں آپ کا بہتہ پتہ پرمیشر اور تو میرا پرمیشر ہے اسی لئے آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹے کو پر ہاتھ رکھ پتہ پرمیشر جس کا بھروسہ تجھ پر ہے پتہ پرمیشر وہ دھار ہے پتہ پرمیشر اس کے جیون میں پتہ پرمیشر تجھے گیان دیتا ہے بدдی دیتا ہے سمجھ دیتا ہے اسی لئے پرمیشر کا وچن بجت سنگیتا ادھائے چیاسی میں لکھا ہوا ہے اور وچن نمبر تین میں پہنسے وچن کہتا ہے ہی پربو مجھ پر انگرہ کر کیونکہ میں دجھے کو لگاتار پکارتا آیا ہوں کیا آج ہم پرمیشن کو پکارتے آ رہے ہیں کیا پرمیشن سے پاتنک کرتے آ رہے ہیں کیا پرمیشن سے ہم بنتی کرتے آ رہے ہیں لگاتار کیونکہ پرمیشن نے کیا کہا یہاں پہ ہمیں دعوت سمجھاتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کیا دعوت پرمیشن کے وچن کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کیا پرمیشن نے انہیں انگرہ دیا انہیں آسیز دی اور دعوت کے جیونے انہیں کو پرکار کی خوشیاں تھیں اور دکتیں بھی تھی لیکن پرمیشن کے وچن کو لے کر کے انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اور نہ کبھی ان کا بسواث کم ہوا ہاں لوگ بھٹک جاتے ہیں لیکن پھر بھی اسی راستے میں آ جاتے ہیں اس بات کو یاد رکھنا ہر مسئلہ بھٹکتا ہے لیکن آپ کو بھٹکنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ہمارے پاس وہ وچن ہے وہ سامرت ہے وہ طاقت ہے کہ وہ میرے پرانو کی رچھا کرے گا آپ کے بیٹے کے جیون کو ہر ایک مسئلہ بھائیبینیس وچن کو دھیان سے سنیں کیونکہ خدا آپ کی جندگی پر وہ کہتا ہے کہ جس کا بھاروسہ تجھ پر ہے اسی کا ادھار ہے اسی لئے پرمیشن کہتا ہے ہی پرگو مجھ پر انگرہ کر پتا پرمیشن کیونکہ میں تجھے کو لگاتار پکارتایا ہوں اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پتا پرمیشن ان کے من کو آنندت کر ان کے جیون میں خوشیہ دیں پتا پرمیشن کیونکہ ہی پرگو میں اپنا من تیری اول لگاتا ہوں کیا آج ہم اپنا من پرگو کی اول لگاتے ہیں اس کے وچن کی اول لگاتے ہیں کیا اس کے وچن کو سنتے ہیں کیا دھیان پور وقت اس کی باتوں کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں چل جی ٹھیک ہے اپنی جندگی میں ہم نہیں کر پاتے ہیں بہت مسیح بھائی میں ہوتے ہیں نہیں سوکار کر پاتے ہیں لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کوشش تو کر سکتے ہیں لگاتار کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی جندگی میں گلتیاں جیدہ 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 نہ کریں کم سے کم کریں کیا پرمیشن کو اچھا کہتا ہے کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا ہے جس طریقے سے دعوت کے جیون میں جس طریقے سے اپراہم کے جیون میں جس طریقے سے دانیل کے جیون میں جس طریقے سے بہت سارے ایسے بھوی سبقتہ ہوئے بہت وچن والے ہوئے جو وچن پر چلنے والے ہوئے لوگ اس کے وچن پر چلتے ہیں پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ یدی تیری جیون میں دکتیں ہیں مصیبتیں ہیں تو ایک دن تیری جیون میں خوشیاں بھی آئیں گی یدی اس کے وچن کم تحان پر وقت دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کیا دانیل کے جیون میں سمجھ شاہ نہیں تھی وہ بھی تو اس کے جیون میں نیکو پرکار کی چندائے تھے آیوب کے جیون میں دیکھ لیجی اس کے پاس وہ راجہ ہوا کرتا تھا اس کے پاس بہت دھن دولت سورت نام ہوا کرتا تھا لیکن ایک گینہ ایسا سمیں آتا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے اس کے گھر جوالے چھوڑ دیتے ہیں اس کے پریوار والے سماج والے لیکن وہ پرمیسر کو نہیں چھوڑتا ہے اور پرمیسر نے کہا میں نے تیرے بھی سواز کو دیکھا اور میں تجھے اس سے بڑی اچھائیوں پر لے جاؤں گا پھر اسی طریقے پرمیسر نے اس کے جیون کو دوبنا کر دیا اس کے جیون کو اس کے گھر کو اس کے پریوار کو اس کے سماج کو لوگوں کی بیچ میں جج پرمیسر نے دست اگر دی تو کیا پرمیسر آپ کو چھوے گا نہیں کیا پرمیسر آپ کو بلیس نہیں کرے گا کیا آپ کو آسیس نہیں دے گا اس طریقے آپ نے آیوب کی چنن دیکھا بہت سارے ادھارن ہیں آپ دیکھ لیجئے بائیبل کے آیتوں کو پڑھئے وچنوں کو پڑھئے سیکھنے کی کوشش کریے پرمیشار آپ کو برکتے دے گا آپ کے گھر میں ہر ایک سمشیات جائیں گے ہر ایک پرکار کی چنٹائیں آپ کی جیون سے جائیں گے یدی ہم آج سننا نہیں چاہتے آج ہمیں سمیہ نہیں ہیں آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہیں لیکن آپ کو سننا ہوگا آپ کو بھروسہ رکھنا ہوگا اس خودہ پر تب ہی آپ انگرہ کو پائیں گے آپ کا من آنندیت ہوگا آپ کے بچے کو پر پرمیشار آپ کو آسیز دے گا آپ کی جیون کے سارے سنکٹ جائیں گے اور ہمیشہ پرمیشار کو پکاریے شبہ سام پکاریے اس چینل کے مادہم سے آپ اس کلیشہ کے مادہم سے لوگوں تک مہچائیے لوگوں تک جھوڑیے جھوڑیے اور بتائیے کہ پرمیشار کی پراتھنا کی جاتی ہے اور پرمیشار کی وچن سنائے جاتے ہیں کیونکہ پرمیشار کا وچن بہت سامردھی بہت سکتی سالی ہوتا ہے اس لیے میں جو بھی کہتا ہوں اگرم سوشت کہتا ہوں کبھی کسی پرکار کی لبھانے والی باتیں نہیں کرتا ہوں کیونکہ خدا جو وچن کہتا ہے وہی خدا کا وچن کہتا ہے اس کا کلام جو کہتا ہے ہم وہی کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پرانڈ کی رچھا کرتا ہے وہ ہماری دیکھ ریکھ کرتا ہے آج ہمارے جیوان میں آج ہمارے سماج میں آج ہمارے دیش میں بہت ساری پرابلم سے بہت ساری دکتیں ہیں لیکن وہ خدا کیا آپ کو برکتیں نہیں دیتا ہے کیا وہ آپ کو آسیز نہیں دیتا ہے آپ کو پریشانیوں سے نہیں بچاتا ہے کیا آپ کے بچوں کے جیوان کو آسیز نہیں دیتا ہے سب کو دیتا ہے دھیان پوروک سنیے اس وچن کو کہ کی پرمیشار کا وچن کہتا ہے پانچ میں کیونکہ ہی پربو تو بھلا اور چھما کرنے والا پرمیشار ہے آج ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہے سیکھنا ہے کہ ہی پرمیشار کا وچن کہتا ہے وہ ہمارے ہر ایک اپرادوں کو ہر ایک گناہوں کو ہر ایک پرکار کے پرابلم اس کو ٹھیک کرنے والا خدا ہے اور وہ ہمیں بھلا کرتا ہے ہمیں چھما کرتا ہے ہمارے اپرادوں کو گناہوں کو اور جتنے تجھے پکارتے ہیں پتا پرمیشار ان سب کو تو پتا پرمیشار اتی کرونا میں کرتا ہے پیتا پرمیشر یہ بات کی آدھ رکھنا کیا کرتا ہے آتی میں کروڑا کرتا اس پر دیا کرتا ہے اس پر دیا کرتا ہے اس کے جیون کو چھوٹا ہے اسے بلیز کرتا ہے اسے آفیس کرتا ہے تو آپ کی ان باتوں کو سیکھنا ہوگا آپ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ پرمیشر آپ کی جیون کو چھوے گا اسی لیے ہم ایک اور وچن دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھجن سگیتہ آدھہائے سولہ اور وچن امبر ایک سے لے کر کے دو یہاں پہ دو وچن لکھا ہے میری رچھا کر کے میں تیرا ہی سرانگت ہوں کیا ہمارا سرانگت ستھان اور کوئی ہے نہیں جب وہی خدا ہے وہی پرمیشر ہے تو اسی کے سامنے کھٹنیٹے آپ کیوں بھٹکتے ہیں کیوں چاہتے ہیں کیوں چنتی تھے کیوں پریشانی جب آپ کو یہ کہتے ہیں کیونکہ میں تیرا ہی سرانگت ستھان گت ہوں پتا پرمیشر میری رچھا کر آج ہم اس پرمیشر سے رات نہ کرتے ہیں وینتی کرتے ہیں رچھا کرنے کے لئے کہتے ہیں کی میں نے پرمیشر سے کہا کی تو میری رچھا کرے گا اور میرا پربو ہے تیری شوائے اور میری بھلائی کوئی اور نہیں کر سکتا اور نہ کہیں ہوگی آپ کی یہ بات پیاد رکھئے پروسہ رکھئے کیکہ وہی پرمیشر کر سکتا ہے آپ کی بھلائی آپ کے جیونے خوشیہ لاسکتا ہے آپ کو بلیز کرے گا آپ کو واسیز کرے گا آپ کی جیون کے ساری چنتائیں پرمیشر آپ کو مکت کرے گا کیونکہ وہی اتھار کرتا ہے اسی کے نام سے ہم مہمہ کرتی ہیں سنانسلی کے نام سے کہ وہ ہماری سعیتہ کرتا ہے اور اپنے اپنے ہر ایک مسیح بھائی بین کو وہ سمحالتا ہے کیا آج آپ دکھی تھیں چنتی تھیں ہر ایک مسیح بھائی بین کمنٹ کرے گا اور بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ اس پراتنہ کو گھنڈ کرنا انتہ تک کرنا آپ کو بھاگنا نہیں ہے آپ کو چھوڑ کر کے جانا نہیں ہے کیونکہ پتہ اسی کو برکت دیتا ہے جو ہمت رکھتا ہے ہواو بانتا ہے اور درد نشری کرتا ہے کہ خدا میرے زندگی میں برکتیں مجھے آسیز دے گا اس پراتنہ کو گھنڈ کرئیے بسواث کرئیے بڑے ہمت کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ اس پراتنہ کو گھنڈ کرئیے پرمیشر آپ کو چھونے جا رہا ہے آپ کے بیجنس کو دکھنا کرنے جا رہا ہے آپ کے پرمیشر برکت دینے جا رہا ہے آپ کے گھر میں برکتیں دینے جا رہا ہے آپ پیسے دے بہت کماتے ہیں لیکن آپ کی گھر میں رکتا نہیں ہے لیکن پرمیشر کہتا ہے کہ تم چندہ مت کرو وروسہ رکھو خود آپ کی زندگی میں برکتیں اور آسیز دینے جا رہا ہے شمناسری کے نام یدی آج آپ بیمار ہیں اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں یدی آج آپ بیمار نہیں ہیں تو اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھیں اور اس پراتنہ کو اس طرف سکتیمان پرمیشر کے سامنے اپنے ہر ایک اپرادوں کو ہر ایک گناہوں کو مانتے ہوئے بسواس رکھیں کہ پتا آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا ہے اس خدا پر یقین دکھئے اس پرمیشر پر بھروسہ رکھئے لیکن پتا آپ کی جندگی میں بسواس کو دیکھتا ہے یدی آج ہمارا بسواس مجبوط ہے تو آج ہمارے ہر ایک کار بنیں گے ہر ایک کار میں ہماری مدد کرے گا پرمیشر اور خدا ہمیں برکت دے گا ہمیں آسیز دے گا بسواس کریے بلیب کریے کہ خدا آپ کی جندگی میں آنے کو پرکار کے چمتکار کرنے چاہ رہا ہے آج آپ بہت دکھی تھے بہت چنتی تھے اس سر اس اکتیمان پرمیشر کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیکیے اور کہیے کہ خدا میری جندگی میں برکت دے مجھے آسیز دے مجھے گیان دے مجھے بندھی دے مجھے سمجھ دے مجھے طاقت دے میری بچوں کے جیون کو دیکھ پتا پرمیشر آپ چلا چلا کر کہیں گے تو خدا آپ کی پراتنہ کو جرور سنے گا کیونکہ وہ خدا دیکھنے والا ہے وہ خدا جاننے والا ہے وہ خدا سمجھنے والا ہے وہ خدا آپ کو برکت دینے والا ہے یقیناً آج اس خدا پر ہم بلیب کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں بسواس کرتے ہیں کہ خدا ہماری جندگی میں ہر ایک کے گھٹے اور کمے کو پورا کرنے جالا اس سمناسری کے نام سے اس لئے اس پراتنہ کو بڑے ہمت کے سان بڑے ہواو کے سان بڑے دلیری کے سان آپ کو اس پراتنہ کو گرہنڈ کرنا ہوگا کیونکہ وہ صرف سکتی مان پرمیشر ہے وہ سب سے پیم کرتا ہے چاہے وہ پاپی ہو چاہے وہ پاپ نہ کرتا ہو لیکن ایسا کوئی انسان ہے ہی نہیں جو پاپ نہ کرتا ہو جس کے جیونے پاپ نہ ہو جس کے جیونے برائیاں نہ ہو جس کے جیونے دکتیں نہ ہو جس کے جیونے پرابلمز نہ ہو وہ خدا کہتا ہے کہ تم اپنی جندگی میں ہر ایک کے گھٹے اور کمے کو میں پورا کروں گا میں پورا کروں گا وہ پرمیشر کہتا ہے کہ میں پورا کروں گا جب تک میں پرمیشر تیری شنگ ہوں تیودھ ادھر ادھر مطابق کیا کہ کھوڈا آپ کی جندگی میں آپ کو برکتیں آپ کو واسیس دینی چاہ رہی سناثری کے نام سے اور پھرین اپنا ہر ایک مسیح بھائی بینے کو پر ہاتھ وہ رکھنے چاہ رہی سناثری کے نام سے پرامیتہ پرمیسر میری جیون میں انیک پرکار کے چھائے ہوئے بھائیں اور آسانتی دکھ اور پریشانی کے ابانی کو پرکار کے اندھکار کے بل آپ دور کرنے چاہ رہی سناثری کے نام سے آج خدا آپ کی جندگی میں ہر پرکار کی سمشیوں کو دور کرنے چاہ رہا ہے جو بلیپ کرتے ہیں بھاروسہ رکھتے ہیں خدا پر اس کے جندگی میں پرمیشر آپ کی جیون میں کام کرنے چاہ رہا ہے اس اناسری کے نام سے آج ہم لاکھوں لوگوں کے لیے پراتنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جو اس کلیسے سے جڑے ہوئے ہیں جو اس کلیسے کی مدد کرتے ہیں جو ڈونیشن کو بھیجتے ہیں اور جو انہیں کو پرکار کے پرمیشر کے وچن کو دیکھتے ہیں سیکھنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں اور پراتنا کو گھنڈ کرنے والے ہیں خدا ان کے جندگی میں برکتیں اور آسیز دینے چاہ رہا ہے اس اناسری کے نام سے اس لئے آپ کے جیون کے ہر ایک پرکار کے اندکار کے بل اندکار کی سکتیاں اندکار کے جو بھی آپ کے جیون میں پرابلمس ہیں وہ جائیں گی اس اناسری کے نام سے کہ خدا آپ کو جیون دینے آیا ہے خدا آپ کو بچانے آیا ہے خدا آپ کے بچوں کو ایک نیا جیون دینے آیا ہے کیا آپ نے جیون کو اپنے بچے کے جیون کو اچھا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہر وہ ایک ماں باپ ہوتا ہے ایک ہر ایک پادر ہوتا ہے ہر وہ پتہ ہوتا ہے ہر وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتی ہے اپنے بچے کو اچھا لائفی سٹائل دیکھنا چاہتی ہے اس کے جیون نمائنے کو پرکار کے خوشیاں ہوں اور وہ پرمیسر کے رات جب میں چلے پرمیسر کی مہیمہ کرے پرمیسر کے وچن کو سنے اور دھیان پوربک سنے تو اسی طریقے پرم پیدا پرمیسر کہتا ہے کہ تم میرے بیٹی اور بیٹی اور جو سنسار میں اس پردبی پر بھرے پڑے ہوئے ہو کیونکہ وہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا بڑھایا ہے امیت نے گیان دی ہے کیا پرمیسر آپ کی جن میں کام نہیں کرتا ہے کیا پرمیسر آپ کی جن میں سکھ اور آنند کو جوتی نہیں جلاتا ہے کیا پرمیسر آپ کے من اور بیچاروں کو آتما کو پویتر آتما کو پردان نہیں کرتا ہے کرے گا لیکن وہ خدا آپ کی زندگی میں کرے گا وہ ہر ایک پرم پیدا پرمیسر جو ہمارا سرو سکتی امان ہے ہمیں پردان کرے گا ہمیں گیان بھی دے گا ہمیں بتھی بھی دے گا ہمیں سمجھ بھی دے گا اسی لئے پرمیسر میں پراتنا کرتا ہوں کہ میری جین میں سکھ اور سانتی اچھے سواستے کے لئے اور سمرددی کے لئے پردان کرے پرمیسر اے شر میں آپ کے آگے پراتنا کرتا ہوں پتہ پرمیشر کیونکہ مجھے پراتنا پر پورا بھروسہ ہے اور مجھے پوری سامرد ملتی ہے پورا مجھے طاقت ہے اور مجھے پورا بھی سواس ہے کہ پتہ پرمیشر جو اس پراتنا کو گھنڈ کر رہے ہیں ان کے جیون میں ان کے ہردے میں انہیکو پرکار کے جو کلیس ہیں دکھ ہے مسیبت ہے ان کے جیون سے انہیکو پرکار کی برائیوں کو میٹانے چاہ رہی سنا صحیح کے نام سے اور ان کے ہر ایک پرکار کے کار وہ چلنے جا رہے ہیں جس میں وہ دھوکہ کھائے چکے ہیں جس میں وہ انیکو پرکار کی پرابلمس آ چکے ہیں کام کرنی سے پہلے آپ اپنی جندگی میں دیکھتے ہیں کہ کیا میری جیون میں یہ سمجھ سے ہٹے گی کی نہیں ہٹے گی لیکن پورا بسواس رکھئے خدا آپ کی جندگی میں آپ کو برکتیں آپ کو آسیس دینے چاہ رہا ہے سنناصری کے نام سے بسواس کرئے اپنے ہردے میں بسواس کو وہیے اور انیکو پرکار کے نقر آتما اوسک اور بشار کو دور کیجئے تمام پرکار کے قلیس اور دکھ مصیبت انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پویتر آتما آگ کے دورہ سر سے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور دید بریانگوں کو چلا دیجئے سنناصری کے نام سے سنناصری کے نام سے چلا دیجئے اور تمام پرکار کے سیطانی طاقت اور سیطانی بیماریاں رگاڑوں بشاروں اور نربالتاؤں کو سنناصری کے نام سے ہم چلاتے ہیں پیتا پرمیسن کے جیون میں جوتی چلائیے ان پر جوتی چم کے پیتا پرمیسن تمام پرکار کے آساتھ روگ انتکاری روگ پویتر آتما آگ کے دورہ سر سے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور دیجئے سنناصری کے نام سے ہم آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آج ہم تاعتنا کرتے ہیں سنناصری کے نام سے کہ وہ ہمارا پرمیسن ہے وہ سر و سکتیمان ہے ایشو کے نام سے آج ہماری ساری سمجھیاں جائیں ہمارے بیٹے کی جیون سے سمجھیاں جائیں ہمارے گھر سے ہمارے پریبار سے ہمارے چوب سے ہمارے نوکری سے ہمارے بجنس سے ہمارے ہر پرکار کے چھوٹے اور بڑے دھندے ان ایک پرکار کی دکانیں ان ایک پرکار کی چمتکار آپ کی زندگی پروشتر کمنداء کرنے چا رہا ہے آپ بیسواس رکھئے اس خدا پر بیسواس کرئے کیونکہ آج وہ دراتما کے دورہ آپ کی جیون سے ان ایک پرکار کی کمان پرکار مہا ماریاں اور کلیس تمام پرکار کی ملیویا صحیح پرمیسر آپ کی جندگی سے اس کو ہٹانے جا رہا ہے سناثرین کے نام سے تمام پرکار کے سردی جخام بخار انہیں چھوڑ کے چلی جائم پویترات محاک کے دورہ سیسے لے کر پیڑتے تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو تمام پرکار کی روگاڑوں بشاڑوں اور نربلتاؤں سے پیتا پرمیسر ہماری سرد اچھا کیجئے پیتا پرمیسر کیونکہ ہم تمام پرکار کی روگوں سے گریسی تھے پیتا پرمیسر آج ہم دکھے تھے چنتی تھے بہت مسیح بھائی بہن اسمیں چنتی تھے دکھے تھے پریشان ہے لیکن خدا آپ کی جندگی میں آپ کو آسیس دینے چاہ رہا ہے انہیں کو پرکار کی کینسر جن کے جیون میں ہیں چاہے وہ کسی بھی پرکار کا کینسر ہو آپ کی جیون سے وہ جانے والا ہے آپ کے پیٹو میں درد ہے وہ جانے والا ہے ہر ایک مسیح بھائی بہن جہاں بھی جس حالات میں ہو اس حالات میں پرمیسر کے پراتنہ کو گہنڈ کریں لیکن پرمیسر آپ کی جیون کو چھونے والا ہے وہ آپ کو بلیسنگ کرنے والا ہے وہ آپ کو آسیس دینے والا ہے آپ کی سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے جیسے انہیکوں پرکار کی پرابلمز ہوتی ہیں پتری ہوتی ہے کھون کی کمی ہوتی ہے سوچان ہے آپ کو خانسی ہے پی لیا ہے انیک پرکار کی گانٹ پڑ جاتی ہوئی سناثری کے نام سے وہ اچھا ہے سناثری کے نام سے ہر ایک پرکار کی پرابلمس آپ کی جیون سے پیمپلس ہے سکین پرابلمس ہے جن کے جیون میں دمہ محاوسہ انیک پرکار کی پرابلمس انیک پرکار کی چندہ ہیں انیک پرکار کی چکر آتی جیون میں آپ کی جیونے فیور نہیں جاتا ہے جوار بہت زیادہ ہے لیکن خدا کہتا ہے جس طریقے پرمیشن نے اسو مسیح نے انیک پرکار کی روگیوں کو ٹھیک کیا مردوں کو چلایا حجب آپ کی جندگی کو آپ کو چلانے جا رہا ہے سناثری کے نام سے کہ آپ گلیب نہیں کرتے ہیں بھروسہ سبی لوگ رکھتے ہیں بسواث کرتے ہیں کہ اپنے جیون کو خوصی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہر ایک مسیح بھائیو اپنے جیونے خوصیاں کو دیکھنا چاہتا ہے اس لئے میں سبی جو لوگ سکیتا ہوں اس پراختنا کو گھنڈ کریے بسواث کریے بڑی ہمت کے ساتھ بڑی ہواو کے ساتھ بڑی دیلیری کے ساتھ اس پراختنا کو گھنڈ کریے پرمیشن آپ کی جیون میں انیک پرکار کے چمچکار کرنے جارے سناثری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدشو پرگو آپ کی ستی ہواب کی مہمہ آپ کی بڑھائی کرتے ہیں اندھا نیم آب چیچس سناثری کے نام سے تمام پرکار کے جو لکوا کے روگی ہیں سناثری کے نام سے ان کے جیون کو چھو پیتا پرمیشن انیک پرکار کے کھچلی انیک پرکار کے سین میں درد انیک پرکار کی دیویاں ان کو نیر نہیں آتی چاہے وہ صبح ہو چاہے وہ سام ہو چاہے وہ رات ہو انیک پرکار کی چاہے وہ انیک پرکار کی سمشہوں میں چھوہویز گھنٹے میں کسی بھی پرکار کی پرابلم سناثری کے نام سے ان کے جیون میں آتی ہے وہ جائے سناثری کے نام سے وہ جائیں سناثری کے نام سے انیک پرکار کی بلٹ بیس اور ہائیلو ہو جاتا ہے آج پرمیشتر آپ کو چندگی کو آجا چات کرنے جا رہا ہے آپ کی جیون کو چھونے جا رہا ہے آپ کو بلیس کرنے جا رہا ہے آپ کی جیون میں انیکو پرکار کی خانسی آتی ہیں آپ بہت زیادہ گریسی تھے گھبرائے ہوئے ہیں چنتی تھے الجن میں پڑی ہوئے ہیں انیکو پرکار کی گٹھیا کے روگوں سے آپ گریسی تھے ہردے روگ ہیں چاہے پھیج کے لیے اور چاہے بینٹر لیے چاہے مانسک چاہے تاناؤں سے آپ گریسی تھے ہیں پرمیشتر آپ کو چھونے جا رہا ہے آپ کو تمام پرکار کے دردوں سے آپ کو دور کرنے چاہ رہا ہے سناثری کے نام سے چنگائی کے لیے پراتنہ کرتے ہیں نوکر کے لیے پراتنہ کرتے ہیں گھر کے لیے پراتنہ کرتے ہیں آج جتنے بھی مسیح بھائی بینکہ جسے دبے ہوئے ہیں تو بوجھ سے دبے ہوئے ہیں آج ان کو پرمیشتر مسیبت سے چھڑانے جا رہا ہے آج پربو ہمارا ہمیں جیون دے گا آج ہمیں ایک نیا مدیم جیون دے گا آج ہمیں ہر پرکار کی مسکل گھڑی سے پرمیشتر ہمیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے ہماری جیون میں انہیں کل پرکار کی پرابلم ہے مسیبت ہے سادھی نہیں ہو رہی ہے آج پرمیشتر آپ کی جنگی کو چھونے جا رہا ہے آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیس دینے چاہ رہا آپ کی جیون کی ساری پرابلم کو دور کرنے چاہ رہا ہر ایک پرکار کی پرابلم سے آپ کی جیون سے جانے والی سناصری کے نام سے اس پر ہم کتاب پر اوسر پر یقین رکھیں بروسہ رکھیں کیونکہ آپ کے چندگی کے آپ کے بچے کے جیون سے ہر پرکار کی سمسی Gard rồi جانے والی سناصری کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوا ادشو اندنیم آب چیجن اندنیم آب چیجن ان کو بلیز کر ان کو آسیز کر ان کے آنسو بے رہے ہیں جو رو رہے ہیں جو بھی لگ رہے ہیں جو تڑپ رہے ہیں آج پیتا ان کو آسیز دینے جا رہے ہیں آج جو چل نہیں باتیں ان کو آپ دڑائیں گے پیتا یہ سنوازنی کے نام سے آج جو چلتے تھے ہیں ڈپریشن میں ہیں ان ایک پرکار کی کرجوں سے دبے ہوئے ہیں دکھ سے مصیبت سے ان ایک پرکار کی تناؤں سے گرسی تھے ہیں تو ان کو خدا بچانے والے آئے ہیں پیتا پرمیشر آپ نے پیتا کہا ہے کہ جو میرے بیٹ ورشو پر بیسواز کرتے ہیں پھروسہ رکھتے ہیں آج وہ خدا ہر ایک مسیح بھائی ورن کے چیل میں کام کرتا ہے یعنی آپ ایک دوسرے پر مصیبت کرتے ہیں بلیپ کرتے ہیں جس طریقہ پر مصر کہتا ہے کہ تم پریم کرو پیار کرو ہر ایک مسیح بھائی ورن پر کیونکہ آج وہ خدا کہتا ہے آپ کی جندگی میں کام کروں گا جیسو مسیح کے نام سے آج میں آپ کھے دیتا ہوں کہ ہر پرکار کے چطر سیطان آپ کی جیون سے بجھ جانے والا ہے اور سیطانی طاقت آپ کی جیون سے جانے والی عیسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرگواب کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں ان دنیمہ آف چیجز عیسو ناصری کے نام سے پرمیسرم خدا پراتنہ کرتے ہیں پورا بیسواز کرتے ہیں پرم پتا پرمیشر کیونکہ آپ ہماری پراتنہ کو سنتے ہیں آپ ہمیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کے دکھ سے ہر پرکار کی مصیبت سے ہر پرکار کی تکلیفوں سے آپ مجھے بچانے والے ہیں پتا پرمیشر آج خود پر یقین رکھیے بھروسہ رکھیے کہ خدا میری جندگی میں کام کرے گا اسی لئے پرمیشر کہتا ہے کیونکہ ہمیشہ میری پراتنہ سنتا اور مجھے اوتر ملتا ہے کیونکہ آج میری جندگی کا آپ سے پراتنہ کرتا ہوں اور پتا پرمیشر آپ نے میری جندگی میں ایک نیا دن دیا ہے پتا پرمیشر آپ نے میری جندگی کو چھوا ہے آپ نے مجھے بلیس کیا ہے آج لوگ کچھ بھی سوچیں میرے بارے میں سنسارے میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دیں میرے گھر کے لوگ ساتھ دے یا نہ دیں میرے پڑوسی میرے ساتھ دے یا نہ دیں لیکن خدا آپ کو بچانے آیا ہے خدا آپ کو جیون دینے آیا ہے خدا آپ کو برکت دینے آیا ہے خدا آپ کو آسیز دینے آیا ہے اسی لئے پرمیشر پر یقین رکھیے بھروسہ رکھیں کیونکہ پتہ آپ کی پراتنہ کو سنے گا آپ کو ایک نیا دن دکھانے چاہ رہا ہی سو ناسری کے نام سے ایک نئے امید آپ کو پرمیسر دینے چاہ رہا ہی سو ناسری کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو پرمیشر ہی سو ناسری کے نام سے پتہ پرمیشر ہی پرم پتہ پرمیشر میں آپ سے ہمیشہ پراتنہ کرتا ہوں پتہ پرمیشر اور کرتا رہوں گا جتنے لوگ ہیں پتا پر بسواز کرنے والے بھروسہ رکھنے والے یقین رکھنے والے خدا آپ کی جندگی میں برکت اور آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے سنناصری کے نام سے ہم آگیاں دیتے ہیں کہ ہی اسور میری اندر اتنی سکتی دے اتنی سامر دے اتنی طاقت بھر پتا پر میسر کہ میں آپ سے جندگی بھر اور ساری مسکلوں سے لڑ سکو پتا پر میسر انیک پرکار کی مصیبتوں سے لڑ سکو پتا پر میسر آپ مجھ اتنی سکتی دیں اتنی سامر دیں اتنی طاقت دیں پتا پر میسر کہ میں آج آپ سے بڑی آسانی سے پراتھ نہ کر سکوں اور بڑی آسانی سے پتا پر میسر ہر مسکل ہر گھڑی میں پتا پر میسر میں آپ کے پتا پر ساتھ رہ سکو پتا پر میسر آج میری چیون کی ہر ایک مسکل گھڑی میں میں لڑ سکوں اور ملڑ سکتا ہوں کیونسر مجھ وہ طاقت دیتا ہے کیونکہ وہ سامر دیتا ہے اے پرمیشر میری جیون میں انکر پرکار کے پریم اور شانتی سے مجھے بھر پتہ پرمیشر میری جیون میں انکر پرکار کے میری حردے میں پتہ پرمیشر جیون کو بسواث کو بھوئیے پتہ پرمیشر میں حردے سے دھنوات کرتا ہوں پتہ پرمیشر اور بسواث کرتا ہوں پتہ پرمیشر جیون بھر میں آپ سے پراتنہ کرتا رہوں گا آپ سے بنتی کرتا رہوں گا پتہ پرمیشر پرمیشر مجھے جینے کے پورا عدھکار کتا پرمیشر آپ نے دیا ہے آج میرے سامنے کوئی بھی آئے گا کسی پرمیشر کے دوسری آدماء کسی پرمیشر کے لوگ کسی پرمیشر کے مصیبت کسی پرمیشر کے شمشیہ میرا پرمیشر مجھے سامر دیتا ہے وہ آج پرمیشر آپ کو سامر دیتا ہے وہ آپ چنتی تھے پریشان ہیں حطا سے نراث ہے لیکن آپ کو خدا برکت دینے آئے آپ کو واسیت دینے آئے آپ کے انیکو پرکار کے کیشل رہے ہیں انیکو پرکار کے مسکریں آپ کے چین میں ہیں لیکن خدا آپ کے چین میں آنند بھرنے آئے اور پتا پرمیشر کو دھنواد کریے خدا کو دھنواد کریے بڑی حمد کے ساند بڑی ہواو کے ساند اس پراتنہ کو پرہنڈ کریے کیونکہ پرمیشر سے ہم دعات نہ کرتے ہیں پتا پرمیشر اس وقت سامنے میری پرمیشر میری چیوے میں انیکو پرکار کی جو بھی جانے انجانے میں گلتیاں ہوئی ہیں پتا پرمیشر اس کو چھما کریں میں آپ سے یہی پراتنہ کرتا ہوں کہ پتا پرمیشر مجھ سے جو بھی اجانے انجانے میں گلتیاں ہوئی ہیں پتا میری اپرادوں کو میرے گناہوں کو میری ہرک باپوں کو میرے بیٹی کے جیون کو میری بیٹی کو جیون پر لے کر کے جو بھی مجھ سے گلتیاں ہوئی اسے مانتا ہوں پتا پرمیشر اور میں سوکار کرتا ہوں کہ خدا میری جندگی میں آپ مجھے میری جندگی میں چمتکار کریں گے مجھے بلیس کریں گے ہر سمیہ پتہ پرمی شیر میں آپ کی پراغنہ کو سمتا ہوں اور کرتا ہوں آج پتہ آپ کی جیون میں ہر پرکار کے دھوک سے مسئیبت سے آپ کو چندت ہیں جو پریشان ہے حطاس ہے آپ کے بیٹر کی جیون میں آپ کے بیٹروں کے جیون میں پرمی شیر آپ کو چھونے جارہا ہے آپ کو چنگا کرنے جارہا ہے آپ کو انکو پرکار کی بیماریوں سے ٹھیک کرنے جا رہا ہے سناثری کے نام سے پسواس رکھئے پسواس رکھئے کہیے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں کہیے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں کہ یہ پروسہ میری جیون میں اچھے کار کو کرتا ہے میری جیون میں انہیک پرکار کی جو پرابلم ہیں چاہے وہ پولیس ہو کوٹ کے چیری ہو انہیک پرکار کی مقدمے ہو انہیک پرکار کی پرمیشن خاج میری جندگی سے ہر پرکار کی شمشہ کو ہٹ آنے جا رہا ہے ہر پرکارک مقدمہ کو پرمیشل لڑے گا پروسہ رکھیں پسواس رکھیں پرمیشل آپ کو بجائی بنائے گا آپ کو طاقتور بنائے گا آپ کو گیانی بنائے گا آپ کو بدھ دے گا آپ کو سمجھ دے گا آپ کی جیون پیسے کی پرابلم ہیں چنتی تھے دکھ سے مسئیبت سے گھر سے انیک پرکارکی سنسار میں آپ کھوکری کھا چکے ہیں لیکن خود آپ کو برکت دینے جا رہا ہے وہ آپ کو عصیز دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ساری پرابلموں کو دور کرنے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے حالیلویا حالیلویا دھنو آدی شکر ربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی کرتے ہیں پرمیشل اندہ نیم آف جیجز اندہ نیم آف جیجز اسو ناصری کے نام سے خودا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی بڑائی کرتے ہیں کہ پتا ہماری جیون میں ہمیں آجات کے لئے پتا پرمیشر آج ہمیں پرمیشر آجات کرنے جا رہا ہے ہر ایک پرکار کی شمشاؤں سے ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی پرابلم سے آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے پرمیشر آپ کی پریوار میں سکھ اور سانتی دینے جا رہا ہے جنتہ مت کرئے بھروسہ رکھئے پراتنہ کے لئے گرہنڈ کے لئے گرہنڈ کے لئے پرمیشر آپ کو سوکار کرنے کے لئے بلایا ہے یعنی آج ہم پربو کو سوکار کرتے ہیں اور نیکو پرکار کو جب پربی سمسی مردوں کو جیویت کر سکتا ہے تو کیا آپ کی جندگی میں پرابلم کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے وہ کرے گا خدا وہ پرمیشور آپ کو ایک نیا جیون دینے چاہ رہا ہے آپ کو چنتہ نہیں کرنا ہے چنتہ مت کرو پرمیشور کئی بار بولا ہے پربی سمسی نے کئی بار کہا ہے کہ تم چنتہ مت کرو بھروسہ رکھو بسواس رکھو تو میری تیری جندگی میں ہر کے گھٹے اور کمی کو پورا کروں گا ہی سوناسری کے نام سے ہم خداوان ہم مہمہ کرتے ہیں پتا پرمیشور کی آپ نے ہمیں ایک نیا جیون دیا ایک نئی امید دی ایک نئی سمتکار پتا پرمیشور آپ ہماری جندگی میں دیئے ہیں ہی سوناسری کے نام سے آج آپ کی جندگی میں ہر گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا وہ خدا ہے وہ پرمیشور ہے یدی آپ بسواس رکھتے ہیں تو آپ کی جیئے میں انیکھوں پرکار کے پرمیسر چمتکار کرنے جا رہا ہے آپ کو سمکھوڑ مند سے اس پراتنہ کو گھنڈ کرنا ہے اسواس رکھنا ہے بھروسہ رکھنا ہے میں پراتنہ کرتا ہوں پتا پرمیسر میں اس ورد سے یہی پراتنہ کرتا ہوں پتا پرمیسر کہ میرے ہر ایک مسیح بھائی بین کو ہر ایک جن کو ہر ایک پرمیسر کے جن کو پرمیسر بلیز کریں آسیز کریں جتے بھی میرے مسیح بھائی بہن ہیں جو بھی سواس رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کیونکہ پرمیشنر آپ کی چندگیوں کو چھونے جا رہا ہے آپ کو بلیس کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ آپ کی بڑھائی کرتے ہیں ہندہ نیم آب چیجز اسو ناصری کے نام سے خدا وان ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں ہم اپنے ہر ایک دکھ کو ہر ایک تکلیپوں کو ہر ایک مصیبتوں کو پتہ پرمیشنر آپ کے سامنے رکھتے ہیں پتہ پرمیشنر ہمارے ہر ایک دکھ کو جاننے والے پتہ آپ ہیں ہر ایک من کی باتوں کو جاننے والے پتہ آپ ہیں آج وہ سیطان میری جندگی میں کام کرتا ہے آج میں بہت دکھیت ہوں بہت چنتیت ہوں بہت مصیبت میں ہوں بہت تکلیپ ہوں پیتہ مجھے آپ بچائیں گے بسوات رکھئے بھروسہ رکھے غیصو ناصری کے نام سے حالیلوئیہ حالیلوئیہ دھنوو عدیشو پروب آپ کی سطح؟ آپ کی مہمہ آپ کی پڑھائی کرتے ہیں ہندنیم آف چیش غیصو ناصری کے نام سے آکھیا دیجئے آگھیا دیجئے آگھیا دیجئے آپ کی جیون سے جہاں غیصو ناصری کے نام سے ہر پرکار کی سمجھ آپ کی جیون سے جھائی سناسری کے نام سے پیدا پرمیشر آمین ایک پرکار کی چنتی تھے دکھ سے مصیبت سے ایک پرکار کی جیون سے اپنے دکھے دے چنتی تھے لیکن اس طرف سکتیمان پرمیشر پر یقین رکھنا کہ خدا نے آپ کو جیون دیا ہے تو آپ کے بچوں کو آپ کے گھر کو آپ کے پریوار کو آپ کو آپ کو سمحا لے گا اس اناسری کے نام سے اور ہر ایک مسیح بھائی بہنچن اس قلیشوں کو جیدہ جیدہ بڑھائے اور جاتے جاتے اس پراتنہ کو آپ جیدہ جیدہ سیر کریں لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ اس سمیں نہیں پہنچ پارے ہیں پراتنہ میں کلیشہ میں اس کلیشہ سے جھڑیے اس چینل کو جیدہ جیدہ سسکرائب کریے کیونکہ یہ آپ کی کلیشہ ہے یہ پرکار کی کلیشہ ہے صرف پرکار کی باتیں یہاں بھی ہوتی ہیں اس لئے پرمیشر آپ کی جندگی کو چھوے گا آپ کو بلیز کرے گا ہر ایک مسیح بھائی بین کمنٹ کرے گا بتائے گا کس کے جیون میں کیا پرابلم ہیں ہم آپ کی پراتنہ کریں گے آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریبار کے لئے ہر ایک پرکار کی جو آپ کی جیون میں دکھ ہے وہ دور کرے گا پرمیشر یقین دکھنا آپ لوگ جاتے جاتے اس ویڈیو کو جیدہ سیر کریں اس پراتنہ کو جیدہ سیدہ اس کلیشہ کو جیدہ جیدہ سپورٹ کریں یدی آپ دونیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں آج یدی آپ کی اچھا کہتی ہے دونیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں یدی دان بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں دیئے گے اس لیے نمبر پر پرمیشر آپ کو دھے ساری برکتیں دیں دھے ساری برکتیں دیں جو دان کرتے ہیں پرمیشر ان کے جیون میں برکتیں اور آسیز دینے چاہتے ہیں آپ کے نوکری میں آپ کے جوب میں آپ کے بیجنس میں ہر ایک کے گھٹی اور کمی کو پرمیشر پورا کرے گا سمپور مند سے بھی سواس رکھیں یقین رکھیں خدا آپ کی جیون کو چھونے جا رہا ہے آپ کو برکتیں اور آپ کو آسیز دے گا آپ کے بچوں کو آپ کے گھر کو آپ کو پریبار کو پرمیشر سمحہ لے گا جتنے لوگ بھی سمیں آپ کو کئی بھٹکنا نہیں ہے آپ کو کئی چندت نہیں ہونا ہے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کیول پراتنہ قریب اسواس رکھیں خدا آپ کی جندگی میں ہر وہ سمیں نردھاریت کیا اس بات کو یاد رکھنا جس طرح کی سمو پر دہائیت دین میں کہا گیا ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا سمیں ہے یدی آج آپ دکھے تھے چندتے تھے وہ آپ کی چیز میں خوشی آنے والی ہیں یدی آج آپ بہت زیادہ چندتے تھے پریشان ہیں ہتا سے نراد سے پرمیشن آپ کو بلیس کرنے والے حیسو ناصری کے نام سے خدا ہر ایک مسیح بھائی بین کو برکت دے آسیز دے گوٹ بلیس یوں آمین موسیقی